یہاں ہم نے ناظرین کے بتائیں کہ جماعت اسلامی کے رہنماؤں اور کارکنان نے راولپنڈل لیاقت باغ میں دیرے ڈال لیے ہیں صبح کے وقت دھرنے کے شرکہ کے لیے ناشتے کا بھی احتمام کیا گیا مزید جانیں گے ڈانیوز کے نمائن دے تاہر نصیر سے تاہر نصیر بتائے گا ناشتے میں کیا احتمام کیا گیا تھا دیکھیں جماعت اسلامی کا درنا دوسرے روز میں داخل ہو چکے رات گے سے جو کارکنان تھے وہ انہوں نے لیاقت باغ میں ہی پڑھاؤ ڈالا ہوئے آج صبح مقامی قیادت کی جانب سے ناشتے کا احتمام کیا گیا جس میں حلوہ پوری نان اور چنوک سے جو کارکنان تھے ان کی توازہ کی گیا تاہم اس دوران بدنظبی بھی دیکھنے میں سامنے آئی کیونکہ رات سے جو کارکنان یہاں پہ پڑھاؤ ڈالے ہوئے تھے وہ بوکھے تھے تو بدنظبی کے بعد جو وہاں کی مقامی انتظامیہ تھی انہوں نے تمام کو کنٹرول کر لیا اور ناشت سے توازہ کی گئی اب کچھ دیکھ بعد جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ امیری جماعت اسلامی پریس کانفرنس کریں گے اور اس میں جو مذاکراتی ٹیم تشکیل دی گیا جماعت اسلامی کی جنب سے اس کا اعلان کریں گے تاہم جو امیری جماعت اسلامی ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک مطالبات نہیں مانے جائیں گے یہ درنا جاری دائے گا مری روڈ کو ٹریفک کے لیے بھی بند کر دیا گیا ہے چانی چوک کے مقام پر اور اس کے علاوہ وہاں بھی کمیٹری چوک کے مقام سے بھی مری روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے میٹرو بس سرویس بند ہونے کی وجہ میں شہرین کو شدید پرشانی کا سامنا ہے بہت شکریہ تاہر آپ کا